جو ہے جیشو آج میں یہاں پہ سب سے پہلے اوپڑ والے کا عشور کا شکر آتا کرتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے لے کے آیا ابھی میں جو بولنے چاہ رہا ہوں یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ میرا زندگی ہے جو میرے زندگی میں ہوا ہے وہ ہی آپ لوگا سامنے میں بولنے والا ہوں میرے ایک بیسک ہندو فیملی میں بیلوگ کرتا تھا میٹل کرس فیملی سے لیکن میرا گھر سے سپیریچولی بہت سٹراؤگ تھا اور وہ لوگ ہندو اس کے اوپر پرامن اس گھر سے میں بیلوگ کرتا تھا سو بہت اچھا لگتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ میرا نام جو ہے نا شلاجی چکرورتی چکرورتی جو ہے اس کا اوپر یہ لوگ فکس کرتے تھے کہ یہ کونسا لیبل کا برامن ہے سو بچپن سے یہ سنا ہے کہ یہ بہت بہت اچھا ٹائپ کا ہندو ہے یہ بہت اچھا ٹائپ کا برامن ہے یہ سو ایسے ہی چلتے رہا میرا زندگی اور بہت اچھا چل رہا تھا میں جب بڑا ہوتے گیا نا میں دیکھا اید ہوتا ہے ایک دن کے لیے کرسمس ہوتا ہے ایک دن کے لیے لیکن دلگا پوجہ ہوتا ہے چار دن کے لیے میں کتنا خوش تھا اور میرا یہ ہی تھا کہ میں یہ ہی سوچتا تھا کہ میں میرا ریلیجن سب سے بڑا ہے کیونکہ پڑپ سب سے زیادہ ہے تو میرا ریلیجن سب سے بڑا ہے سو میں بہت گرب فل کرتا تھا خود کو کہ دیکھو آج جہاں پہ جنم نیاں کتنا بڑا ہے دیرے دیرے میرا عمر بڑھتے گیا دیرے دیرے بڑھتے گیا میرا عمر بہت اچھا چل رہا تھا بہت اچھا زندگی میں بیٹ پا رہا تھا لیکن پدا نہیں کچھ بادل دکھائی دیا ہم لوگوں سب کو پتا ہے کہ بادل جب آتے ہیں اس کو پتا نہیں چلتے وہ کونسا دشاں میں جائے گا اور کتنا بڑا فارم میں آئے گا وہ تو میرا زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہے خیال ہے تو میں بادل دکھائی دیا پھر وہ پتا بھی نہیں تھا وہ بادل اتنا بڑا ایک تفان بن جائے میں میرا دوستوں کے ساتھ تھا میں سو ایک دن میں بہت ڈپریس تھا میں بہت ڈسٹرپ تھا سو مجھے کسی نے بولا کہ تمہیں کام کرو یہ تھوڑا چکلو یہ جو ہے نا یہ تھوڑا چکلو ٹیسٹ کر لو دیکھو کیسا لگتا ہے تو میں اتنا ڈسٹرپ تھا کہ میں وہ موہ میں اٹھا لیا اٹھانے کے بعد مجھے ایسا لگانا میں بول نہیں پاؤں گا کہ مجھے سب سے میں مہان لگا مجھے میں سب سے اس دنیا کا راجال ایسا فیل کرنے لگا تو ایسا سمجھنے لگا تو پتا نہیں چلا وہ دھیرے 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 کس جگہ سے کس وقت میں میں ایک ڈراغ ارکٹ بن گیا میں خود کوئی پتا نہیں چلا تو میرا زندگی دھیرے 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 وہ بادل جو چھایا تھا نا وہ بادل اتنا بڑا طفاں لے رہا کہ پتا بھی نہیں چلا جتنا بھی میرا دوست تھا جتنا بھی میرا ریلیٹیف تھا جتنا بھی میرا فیملی میمبر تھا they all were very upset with me اور میرا دوست لوگ جو تھا وہ لوگ تو مجھے چھوڑ کے چلائی گیا ہے کہ اس کے ساتھ ملا نہیں ہے میرا ریلیٹیف جو تھا وہ لوگ گھر میں گھسنے سے دیکھو سلا یہ پھر سے آ گیا دروازہ بند کرو آل میرا بند کرو لوکر کا چھوڑی کو چھپا کے رکھو کیونکہ یہ آئے گا تو پیسہ چھوڑی کرے گا کیونکہ he is a drug addict بہت خراب لگتا تھا مجھے بہت خراب لگتا تھا تو ایسے دن بیٹھتے گیا میرا لیکن میرا وہ جو میں برامن ہوں میں وہ اس کا جو گھمنٹ وہ ٹوٹا نہیں تھا وہ پھر بھی تھا کہ جو بھی بولو میں ایک برامن ہوں اور وہ بھی چھکرابر تھی سو یہ گھمنٹ لے کے چلتا اور میرا زندگی سے سب کچھ جا رہا تھا ایک ایک کر کے سب کچھ جا رہا تھا تو ایسا حالت ہو گیا نا کہ میں ایک دن بہت فرسٹریٹ ہو گیا اور میں ایک جگہ پہ گیا ایک ریلیجن جگہ پہ گیا جہاں پہ وہاں پہ بیٹھا بیٹھنے کے بعد وہاں کا جو آثورٹی ہے آکے مجھے بولا کہ تم جاؤ تم بعد میں آنا ابھی یہاں پہ آدمی لوگ ہیں تو تم بعد میں آنا تو میں دیکھا کہ میرا ٹائٹل چکرابرتی ہے اور میں اس مہان جو جگہ ہے اس جگہ کا one of the greatest person اتنا بڑا میرا ٹائٹل ہے تو یہاں پہ مجھے رہنا چاہیے اور یہ لوگ مجھے نکال دے رہا ہے یہاں سے بہت دکھ لگا مجھے بہت دکھ لگا پھر بھی میں وہاں سے نکل گیا پھر بھی میرے اندر میں وہ غمن تھا پھر بھی میرے اندر میں وہ غمن تھا کہ میں ایک چکرابرتی ہوں سو دھیرے دھیرے ایسے دین بیٹھتے گیا میرا تو جاتے جاتے ایسا حالت ہوانا کہ میں بہت فرسٹیڈ بہت ڈپریس ہو گیا تھا سو میں نے جو میرا دوست لوگ تھا جو میرا ٹیلنٹ تھا میرا میں ایک اچھا فٹبال پلیئر تھا میں اچھا ایک ڈینسر تھا سو یہ سب چیز دھیرے دھیرے میرا زندگی سے سب چلا گیا ہے تو ایک دن مجھے یاد ہے کہ میں جہاں پہ میں فرسٹیڈ بہت پریکٹس کرتا تھا وہاں پہ سب لوگ کوچ میں ایک کونر پہ بیٹھا ہوں کیونکہ اتنا میرا اندر میں ویڈرال چل رہا تھا کہ مجھے دکان کھلے گا اور مجھے سمنٹو لینا ہے سو میرا کوچ میرا طرف جو بھی لوگ کھلتا تھا میرا دوست کو میرا طرف دیکھ کے ہس کے چلا گیا میرا کوچ بھی دیکھ کے ہس کے چلا گیا تو میں بہت بہت ٹوڑ گیا جہاں پہ میں ڈینس کرتا تھا وہاں سے مجھے نکالا گیا ہے تو I was so frustrated کوئی راستہ ہی دکھائی نہیں دیا رہا مجھے کچھ بھی راستہ دکھائی نہیں دیا مجھے ایک ہی راستہ مجھے دکھائی دیا شلاجی تیرا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس سے اچھا ہے تو اس دنیا چھوڑ گیا تو سو سیسائٹ کر لی اس سے اچھا اور راستہ نہیں ہوتا ہے تو ایسے سے دن دیتا رہا اور میں سوستا رہا کہ میں چکرہ ہوتی ہوں ایسا ہوں میں سو سیسائٹ کر لوں گا ایسا سوستے سوستے آخر میں ڈیسائٹ کر لی لیا ہے نہیں میں سو سیسائٹ کروں گا کیونکہ اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس اور لگا لیا گلے میں رسی لگا لیا میرے گلے میں رسی اور میں جب ہوش آیا میرا اس وقت تو یادے کے موت کو چھوکے آیا جب میں آگ بند کیا نا مطلب جب میں گلے میں رسی لگایا تھا پورا اندھیرہ ہو گیا تھا تو جب میرا آنکھ کھلا نا تو میں دیکھا میں ایک ہسپیٹل میں چھلایا گیا ہے مجھے میرا ہاتھ پیر بینڈج سے بات دیا گیا ہے ٹائٹ کر کے اور میں آنکھ کھلا اور میں دیکھا کہ میرا ناکھ میں آکسیزن پائپ بھوسایا جا رہا ہے تو میں تو وہاں سے سوست ہو کے میں نکلا لیکن دل میں ایک ہی خواہیس تھا کہ میرا جو چکر بھتی ہے وہ میں چھوڑنے ہی پا رہا تھا پھر میں وہاں سے نکل کے بھی میں نشا کرنا شروع کر دیا مجھے ایسا لگا نا کہ چاہتے کیا ہے مجھے مرنے بھی نہیں دیا ہے میں مرنے چاہتا ہوں مجھے مرنے بھی نہیں دیا ہے تو ایسے ہی مطلب بہت گھومتے رستے رستے گھومتے گھومتے ایک دن چرز دکھائی دیا مجھے چرز دکھائی دیا اور میں دو قدم جا رہا تھا چرز کے طرف اور مجھے دل میں یہ آتا تھا یہاں پہ تو مجھے نکال تو نہیں دے گا کیونکہ پچھلی بار مجھے اس جگہ سے نکال دیا تھا لیکن یہاں سے مجھے نکال تو نہیں دے گا پھر بھی نہیں ہم گھوستے ہیں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا پھر میں نے اندر میں گھوستا اور ابھی بھی مجھے یاد ہے وہاں پہ بیٹھا میں اور بیٹھنے کا بات کچھ دیر بعد ایک فادر جا رہے تھے وہاں سے تو وہاں پہ میرے پاس آکے میرا حالت دیکھا دیکھ کے بولا میرا سر پہ ہتھ رکھ کے بولا کہ گوان پریمائی سان تو مجھے سمجھ بھی نہیں آیا میرا ایسا حالت ہے مجھے سمجھ میرا اس کو میں ایک ڈراغ ایڈکٹ ہوں اور مو مجھے بول رہا ہے گوان پریمائی سان تو مجھے پتا نہیں چلا تو میں وہاں سے نکل گیا نکلنے کا بعد ایسے چلتے رہا کچھ I was lost مطلب کچھ بھی میرا ٹھیک نہیں چل رہا تھا اس کے بیچ میں میرا فادر بھی ایکسپائرڈ ہو گیا تھا اور nothing was fine nothing was fine everything was wrong سب پلٹا پلٹا ہو گیا تھا ایک دن مجھے یاد ہے میں ایک چاہی کا دکان میں بیٹھ کے چاہی پی رہا تھا اکیلا کیونکہ تو کوئی دوست لوگ ہے نہیں کوئی دیکھتا تھا وہ مجھے دوست سے بھاگتا تھا تو ایک دن بیٹھ کے میں چاہی پی رہا تھا اور میں دیکھا ایک لڑکا اور ایک لڑکی boyfriend اور girlfriend دونوں ایک بائک میں جا رہے تھے اور بہت حساس کے جا رہے تھے so boyfriend اور girlfriend میرا مطلب نہیں تھا میرا مطلب تھا کہ وہ لوگ کتنا خوش ہے اپنا لائف میں ایک girlfriend اور boyfriend کتنا حسی مزاق سے اپنا بائک لے کے جا رہے تھے تو اس دن میرا آگ سے پہلی بار میرا آگ سے پانی گی رہا ہے اور میں اوپر میں دیکھ کے بولا کہ مجھے بھی ایسا ایک موقع دے دو تو دو دن بعد میرا گھر میں دو آدمی آیا اتنا بڑا بڑا لمبا لمبا اچھا فیزک والا آدمی آیا آ کے مجھے بولا کہ تم کیا نفسہ چھوڑنا چاہتے ہو میں بولا ہاں میں چھوڑنا چاہتا ہوں بولے چلو ہم لوگ کے ساتھ تو میں بولا ہاں چلیے تو ہم نکل پڑا تو تو جب مجھے ٹیکسی میں اٹھایا گیا ہے اس کے بعد تھوڑا چا ٹیکسی چلنے کا بعد میں پیچھے مڑا اپنا ماں کو دیکھنے کے لیے تو میں دیکھا کہ اپنا ماں رو رہی تھی پھر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کیونکہ اس وقت نشا کر کے تھا تو مجھے لے کے گیا جب مجھے اس گھڑ کا آگے رکھا جب مجھے گھسایا گیا اس گھڑ کا اندر میں تب مجھے دیکھا کہ وہاں پہ بھی ایک پروس لگا ہوا ہے تو مجھے پتہ نہیں چلا ہی کیا ہو رہا ہے پھر بعد میں مجھے بولا گیا کہ ایک ریہیبیٹیشن سینٹر ہے یہاں پہ تم کو رہنا پڑے گا تو وہاں پہ بھی یہی پرارتھانہ چلتے تھے یہی دعا چلتے تھے یہی گانہ سب کچھ چلتے تھے تو اس ریہب میں ایک 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 دن کر کے میں نے ابھیتیایا ایسے کرتے کرتے ایک وقت آیا جب وہاں پہ ایک گرجن میٹنگ ہوتا ہے مطلب پیشنٹ کو گرجن سے ملنے دیتا ہے تو میں جب گیا تو میرا بھائی تھا میرا ماں نہیں تھا ماں نہیں تھی وہاں پہ سو میں اس سے پوچھا کہ میری ماں کہاں پہ ہے تو انہیں بولا کہ ماں ہے پھر میں اس کا مو دیکھ کے مجھے کچھ اچھا نہیں لگا پھر میں اس سے پوچھا کہ ماں کہاں پہ ہے پھر اس نے جواب دیا کہ ماں ہے پھر میں تھوڑا غصہ ہو کہ میں اس سے پوچھا بولو نا ماں کہاں پہ ہے تو بولا کہ ماں کا سیکلوجیکل ڈیزورڈر ہے اور وہ ایسا حالت میں آ گیا سیکل میں اس کو کانٹرول نہیں کر پا رہی ہوں اور رستے رستے پہ گھمتی ہے وہ مجھے ایسا لگا نا کہ میرا پیٹ سے زمین ہل گیا تو میں واپس چلا گیا بھائی کے ساتھ ملنے کا بات واپس چلا گیا تو میں اس شام کو میں بہت سوچا بہت سوچا سوچ کے میں بہت غصہ ہو گیا تو میں گیا جو وہاں پہ آرثریڈیٹا جو میرا کانسلر تھا میں بولا کہ مجھے ابھی جانا ہے ابھی مجھے جانا ہے اسی وقت مجھے جانا ہے کیونکہ میرا ماں کا ایسا حالت ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے مجھے جانا نہیں ہے تو وہ میرے طرف دیکھا اور ہسا ہس کے مجھے بولا ٹھیک ہے تم اپنا بیک پک کر لو اور جاؤں یہاں سے میں بہت خوش ہو گیا تھا میں بیک پک کر لیا اور میں آیا بیک لے گئے تو اس نے پھر مجھے رکھایا اور رکھ کے مجھے بولا کہ جا رہے ہو بہت اچھا بات ہے تم جاؤ لیکن مجھے یہ ایشورنس دو مجھے یہ گیرنٹی دو تم جانے کا بعد تمہارا مات ٹھیک ہو جائے گا تو میں وہ بیک پک کر کے وہاں پہ بیٹھ گیا کہ یہ سوال جو تھا یہ بہت لگا میرا دل میں سچ بات ہے تو ایسا تو ہے ہی کہ سچ میں میں جانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو چپ ہونے کا بات انہوں نے مجھے بولا کہ تم جاؤ بیک لے کے جاؤ اور پراتھا نہ کرو تو یہ سیکنڈ ٹائم تھا جو میں نے اس پراتھا نہ کا بارے میں سنا کہ سیکنڈ ٹائم مجھے بول رہا ہے کوئی پراتھا نہ کرو تو بہت گسے میں بیگ لے کے میں چلا گیا اپنا وہ ٹومیٹری میں اپنا بیگ رکھا لوکر میں اور میں رات میں بہت گسہ ہو گیا گسہ ہو کے گسے سے میں نے پریے کرنا شروع کر دیا میں صرف یہ بولا کہ اتنا لوگ جو مجھے بول رہے ہیں آپ کو پراتھا نہ کرنے کے لیے پراتھا نہ کرنے کے لیے کیا صحیح میں آپ کا اندر میں اتنا سارا دم ہے جو آپ یہ سب جو حالت میرا ہے میرا ماں کا جو حالت ہے آپ صحیح کر سکتے آپ کا اندر میں اتنا شکتی ہے کیا کہ آپ کر سکتے کہ آپ کا اندر میں اتنا ہمت ہے کیا کہ میرا جو حالت ہے اس کو آپ بدل دیں گے اگر کر سکتے تو آج سے میرا پراتھانہ بھی شروع ہے آپ کے پاس تو اس دن سے میرا پراتھانہ شروع ہوا تو مجھے یاد ہے میں جب چھے مہینہ بعد میں گھر لوٹا نا میں تو وہی سوچ کے دکھا لیا رہا کہ ماں کو کیسے حالت میں دیکھوں گا کہ ہمیں صحیح رہے پاؤں گا تو میں جب بل بجایا میں اپنا دروازے میں نوک کیا تو میرا ممی کھولا دروازے اور میرا ممی ایک تم پہلے جیسا تھی جیسے میں نے اس کو دیکھا سو اس وقت دیکھ کے میں تھوڑا حیران ہو گیا مطلب I don't have any words to express myself میرا پاس کوئی سب نہیں ہے کہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا کیونکہ اتنا دنوں میں پراتھانہ کیا اور پراتھانہ کا ہو سکتا ہے انسار اس کا مطلب ہے تو ایسے ہی میرا دل میں لگا اس کے بعد میرا نشاہ تو ہم نے چھوڑ دیا لیکن پھر بھی میرا دل میں شانتی نہیں تھا میرا دل میں ایک دم شانتی نہیں تھا میں ادھر 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 پھونتا رہا میرا کوئی نوکری نہیں تھا نہ میرا کوئی بزنس تھا سو بہت خراب حالت میں تھا میں تو مجھے ایک دن گھمتے 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 میں آسام میں آ پہنچا آسام میں آنے کا بعد مجھے ایک نوکری دیا گیا ہے میں ایک نوکری کیا نوکری کرنے کا بعد مجھے ایک فیلم ہوا کہ چلو شاید ابھی اس وقت ہے جو مجھے پرارتھنا کرنا چاہیے آج سے چھ سال پہلے کا بات ہے چھ سکس اور سیونیئرز بیک میں نے ایسا پرارتھنا کیا تھا میں نے پرارتھنا کیا تھا کہ آپ مجھے صحیح راستہ دکھائیے آپ مجھے صحیح جگہ پہ لے کے جائیے اور آسام میں میرا ایک پرارتھنا تھا کہ مجھے ایک اچھا گل فرین دیجی تو میں پرارتھنا کرتے گیا کرتے گیا کرتے گیا کرتے گیا تو دیکھا نا کہ یہ جگہ جہاں پہ میں نوکری کرتا تھا اُس جگہ میں پرارتھنا ہوا میرا میں پرارتھنا کیا مجھے دوسرا ایک جگہ دے دیا پھر وہاں پہ میں پرارتھنا کیا مجھے ایک گل فرین چاہیے آج وہ میرا بی 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 بن چکا ہے سو وہ بھی دے دیا پھر میں نے پرارتھنا کیا کہ مجھے اپنا کچھ بنانا ہے آج کا دن وہ بھی بنا کے دیا ہے مجھے میں بہت حیران ہو گیا میں بہت حیران ہو گیا اور یہ سب ہوا جب میں بیپٹیزم لیا یہ سب کچھ ہوا جب میں نے بیپٹیزم لیا بپتشمہ لیا میں اس کے بعد میرا ابھی تک نہ کوئی ایٹی ایم کارڈ ہے نہ کچھ ہے میں سب کو دیکھتا ہوں کہ سب اپنا ایٹی ایم کارڈ اپنا پاکٹ میں تین چھاٹوں لے کے گھنتا ہے لیکن آج میرے پاس کوئی ایٹی ایم کارڈ نہیں ہے تو مجھے ایسا ہی لگا اتنا کچھ مل گیا اور میرا ایٹی ایم کارڈ میرا پریئر یہ ہے میرا ایٹی ایم کارڈ میرا پریئر یہ ہے کیونکہ پریئر سے مجھے سب کچھ مل رہا ہے تو مجھے ایٹی ایم کارڈ کا کوئی ضرورت نہیں ہے میں جو بھی مانگا ہوں وہ سب مجھے آس تک مجھے ملا ہے کچھ بھی میرا ایسا نہیں ہے کہ میرا جو پرارتھنا ہے کہ وہ ناکام گیا ہے ہر کوئی پرارتھنا اس نے میرا سنا ہے ہر کوئی پرارتھنا اس نے میرا سنا ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے ایٹی ایم کارڈ کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا سب سے طاقت تو یہ سب بھونے کا بعد مجھے کچھ دوست ملا تھا دوست مل کے وہ لوگ مجھے پوچھا ارے تو تو بیپتیس ماں لیا ہے بڑی آئے کتنا پیسہ ملا تیرے کو تو میں نے بولا ہم کیا بولے دوست مجھے پیسوں کا پہاڑ مل گیا ہے مجھے شانتی کا پہاڑ مل گیا ہے مجھے خزانے کا پہاڑ مل گیا ہے تو وہ لوگ سنا وہ لوگ مجھے پوچھا کہ ہم سچ میں ایسا ہے ہاں ہے تو بھی لے کے دیکھ مجھے تو ایسا ملا ہے بہت اچھا ہے اور دوسرا دن سے وہ لوگ کچھ بھی بولنا مجھے چھوڑ دیا ہے کیونکہ میرے پاس zero تھا آج میں بول سکتا ہوں میرے پاس ویسا سب کچھ ہے جو میرے پاس نہیں تھا میں آج کا دن ایک rehab چالاتا ہوں میں ہمیشہ اشور کا نام لیتا ہوں میں ڈیووشن لیتا ہوں آج بہت سارا بھائی ہے جو لوگ میرا میسیج لے کے ڈیووشن لے کے ویپٹیشما لیا ہے اور اچھا زندگی میں آ بھی چکا ہے سو یہ میں اکیلا کر نہیں سکتا تھا اگر اشور میرا ساتھ نہیں تھا سو یہ آج میرا اشور حاکہ مہنشاہ میرے ساتھ ہے اور میں ضرور یہ بولوں گا کہ آج میرے پاس ایک بونس بھی دیا ہے اشور نے کیونکہ مجھے انہوں نے لگا شاید بونس میں ڈیزر کرتا ہوں میرا ایک بیٹی بھی ہے چار سال کی سو جو میں کبھی سوچا نہیں تھا کبھی میں مرنے والا تھا نا تو آج مجھے لگتا ہے نا کہ وہ مجھے جو بچا کے رکھا تھا نا جب میں نے سویسائید کیا تھا شاید یہ سب وقت کے لئے شاید وہ آج کا دن ہے اسی وقت ہے جو میں یہاں پہ آپ لوگوں کا آگے میں بول پاؤں شاید اس کے لئے مجھے وہ بچا کے رکھا تھا سو یہی میں سوچتا ہوں کہ آج کا دن اشور نے جیسے مجھے رکھا ہے شاید میرا پاس بہت پیسہ نہ ہو بہت بڑا بنگلو نہ ہو لیکن میرے پاس جو سانتی کا خزانہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لئے یہ میں کروڑ روپے سے میں خرد نہیں سکتا ہوں کیونکہ کم ہی نہیں رکھا ہے اس نے جو جو میں مانگا ہوا ہے سب مجھے دیا ہے تو مجھے اشور کو سرف کرنا ہے اشور نہ ہوتے میں بھی نہ ہوتا اشور نہیں ہوتا تو میں یہاں پہ بیٹا نہیں رہتا ہے اشور نہیں ہوتا میرا فیملی نہیں ہوتا آج میرے لئے اشور سب کچھ ہے میں اگر آج زندہ ہوں میں سانس لے پا رہا ہوں تو اشور کے لئے آج میں مرنا بھی چاہتا ہوں میں اشور کے لئے میں بہت بار میں فیس بک دیکھتا ہوں میں فیس بک دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ افغانستان میں دو سو چرچ جلایا گیا ہے تو میں یہ سوچ کے میں جب دیکھتا ہوں کہ لاشے یہاں پہ ڈیڈ بوڈیز یہاں پہ پڑا ہوا ہے تو تھوڑا تو خراب لگا ہے کہ وہاں پہ پیسچن لوگ منا گیا ہے وہاں پہ ڈیڈ بوڈی پڑا ہوا ہے لیکن بات میں ہم سوچا ہے کہ میں اگر ایسا چرچ میں اگر میں مر جاؤں گا نا میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں کیونکہ چرچ کا اندر میں مراؤ ہوں اس کا مطلب میرے اسو مسیح کا پاس میں جا رہا ہوں تو ابھی صرف ایک ہی چیز ہمیشہ دل میں دھوڑتے کہ سچ میں میں نے بہت دیکھ لیا ہے لیکن اس میں جو شکتی ہے شاید ان باتوں سے ان لبزوں سے میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا لیکن اتنا شکتی ہے جو میں بول نہیں پاؤں گا لیکن بہت شکتی ہے سب سے اوچھا ہے تو پیتہ پرمشور ہے پیتہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا آج میرا جینا چلنا مرنا سب کچھ اسوار کے لئے اور میں چاہتا ہوں کہ میں جس لائن پہ ہوں سب لوگ مجھے پہچانتے سب لوگ مجھے جانتے کئی سوال مجھے کیا ہے کہ آپ پیپتشما کیو لیا ہے آپ کیا کرسچن ہے تو مجھے ان لوگوں سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ میں ایک ہی سوال کرتا ہوں کیوں آپ لوگ کا کچھ اپتی ہے کیا تو پھلا نہیں 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 بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے آپ کا جیسے میرا بیٹا بنے یہی میں چاہتا ہوں تو آمین یہ سب جو ہوگا میں سوچا نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ بولتے ہیں آپ کے جیسا میرا بیٹا بنے یہ ہم لوگ چاہتے ہیں تو اور کچھ نہیں ہے میرے پاس جو میں ایک سا کر کے مانگوں مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے آج مجھے سب کچھ دیا ہے آج مجھے ہم لوگ گود میں لے کے ایک سیف جگہ پہ رکھتے ہیں جب ہی کوئی دکتیں آتے ہیں ویسا ہی میرے ساتھ ہوا ہے عشور نے مجھے گود میں لے کے ایک سیف جگہ پہ لاکے دیا ہے جہاں پہ ہم سرکشت رہے ہیں بہت لائف میں پرابلم فیش کیا آج پتا چلتا ہے نا بائیبل میں جب میں پڑھا نا بائیبل میں لکھا ہوا ہے کہ عشور کو تمہارا سر پہ کتنا بال ہے عشور سب کو پتا ہے عشور کو عشور تمہیں تبھی چون لیا تھا جب تم اپنا ماں کا کوک میں تھے عشور نے تمہیں تبھی چون لیا تھا سو مجھے آج ہر ایک بائیبل کا وہ ہر ایک بات سچا لگتا ہے ہر ایک بات سچا لگتا ہے کہ جیسا میرا زندگی کے ساتھ ہوا ہے شاید میں دعا کرتا ہوں ایسا کسی کی زندگی کے ساتھ نہ ہو میں پرارتھنا کرتا ہوں کہ جو بھی لوگ ایسا اندھکار میں ہیں آج عشور کا آشش میں آئیے عشور کا آشش سے بڑا اور کچھ نہیں ہے سو میں یہی پرارتھنا کرتا ہوں کہ ہم بھی اور بھی بھائی کو میں اس اندھر سے نکال پاؤں میں اور بھی بھائی کو میں بول پاؤں کہ تم بھی ببتش ملو زندگی میں کتنا گل کھلے گا جیسا میرا کھلا ہے سب کا کھلے گا یہ میں بولتا ہوں اور ہمیشہ پرارتھنا کرتا ہوں کہ اور بھی بھائی آئے اور عشور کا ساتھ آئے اور عشور کا بیپتش ملے اور اپنا زندگی کو آگے بڑھائیں تو بہت بہت شکریہ میرا یہ جو دو لفظ تھا میں بتانے کے لیے میں صرف ایک ہی بندی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے میرا ایک چھوٹا سا سینٹر ہے جہاں پہ میں دعائیں چلاتا ہوں میں پرارتھنا کرتا ہوں جہاں پہ میں ٹوٹمنٹ دیتا ہوں جس کا نام ہے فیلیسیٹی فاؤنڈیشن دو منٹس ہوگا کیا دو سیکنڈ ہوگا آپ لوگ اپنا فیش بوک اور وارس اپ سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہم لوگوں جیسا اندھرکار میں جو بھائی لوگ ہیں ڈرگز اور ایلکول کا پلیس انہوں کے لیے دعا کیجئے پرارتھنا کیجئے اور پلیس میرے لیے بھی پرارتھنا کیجئے کہ میں اور بھی بھائی کو صحیح راستہ دکھا پاؤں شکریہ